بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا مذبان محمد شیب رضا حضرت خدمت ہے ناظرین کرام اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پروگرام کے دوسرے حصے میں اپنے احد کے کچھ نمائندہ جو موضوعات ہیں ان کے اوپر پیدا ہونے والے سوالات کو بوزوے بحث بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میرے ساتھ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب محمد علی خان صاحب تینکیو سو مچ آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے پروگرام کے آخری حصہ میں ہم محمد صاحب کے سامنے رکھیں گے امانت صاحب ہم جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی اصحاب کحف کا جو پورا واقعہ ہے جو قصہ ہے اس کے اوپر وہ قصہ تو قریبا مکمل ہو چکا تھا آج ہم بات کریں گے کہ جو اصحاب کحف کے قصہ سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے ایک بطور نوجوان ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنے گفتگو کا آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اصحاب کحف کا قصہ ہم نے کل مکمل کیا تھا تو آج چند اس قصہ سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں سبق ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو سمار سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو ہم بنا سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب فرد اپنی تربیت کرتا ہے تو اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی رونما ہوتی ہے یعنی جب وہی فرد آپس میں ملتے ہیں تو ایک معاشرہ اور ایک اجتماعیت وجود میں آتی ہے ہم یہ بات اصحاب کحف سے دیکھتے ہیں کہ پہلا ایک شخص تھا اس کے بعد دوسرا اس کے ساتھ ملا پھر تیسرا ملا تو اس طرح ان کی تعداد تقریبا ساتھ بن گئی اور یہ ایک اجتماعیت کی صورت میں غار میں جا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرد اپنی اصلاح پر توجہ دے تو اس کے بعد پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے دوسری بات جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جس بستی اور شہر میں یہ رہتے تھے اس شہر کی جو اکثریت تھی وہ شرک پر مبنی عقیدہ رکھتی تھی لیکن یہ چند لوگ تھے کہ جو مسلح تھے مواحد تھے اللہ پر ایمان لانے والے تھے اگرچہ تھوڑی تعداد میں تھے یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف اکثریت ہو اور ایک طرف چند لوگ ہوں لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سچ اور حق پر کون ہے جو سچ اور حق پر ہے حقیقت میں وہی اللہ کے محبوب اور اللہ کے عزیز ہوتے ہیں اور اس سے دوسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں ہم یہ دیکھیں کہ دلیل کے ساتھ کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات حق ہے صحابہ کاف کے اس قصے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پہ توقل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو ترک کر دیا جائے آپ دیکھئے کہ جب یہ لوگ غار میں آئے تھے تو ان کے پاس کرنسی بھی تھی یعنی ان کے پاس اس وقت کا پیسہ جو استعمال ہوتا تھا وہ بھی ان کے پاس موجود تھا اس لیے کہ جب یہ اٹھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو بازار میں بھیجا تھا کہ جا کر وہاں سے کچھ کھانا لے کر آؤ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہونے کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ انسان دنیاوی وسائل کو ترک کر دے مادی وسائل کو چھوڑ دے اور یہ کہہ جی میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں تو توقل کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی تمام اسباب کا مکمل طور پر انتظام کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سے لو لگانا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ ان اسباب اور وسائل میں وہی برکت ڈالنے والا ہے اصحاب کاف کے اس قصے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حلال اور حرام یہ بڑی بنیادی تھیوری ہے یہ بڑا بنیادی نکتہ ہے اسلام میں دین اسلام میں اور دیگر الہمی مذاہب میں بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے حلال اور حرام کے حوالے سے اصحاب کاف نے جب اپنے ساتھی کو بھیجا تھا اور اسے یہ کہا تھا کہ ایوہا ازکا تعامن یعنی تم بازار میں جاؤ یا کرنسی لے کر جاؤ اور جا کر کھانا لے کر آؤ لیکن اس بات کا خیال کرنا کہ سب سے پاکیزہ یعنی پاکیزہ ترین کھانا تم لے کر آنا حلال اور حرام کے حوالے سے یہ میں ارز کرتا چلوں کہ اس کا تعلق فقط کھانے کے ساتھ نہیں ہوتا اس کا تعلق دیگر معاملات کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی جس طرح کھانا پاک ہونا ضروری ہے اسی طرح ہمارے جو معاملات ہیں وہ مالی ہیں وہ سیاسی ہیں وہ معاشرتی ہیں وہ سماجی ہیں وہ بھی ظلم اور عدوان سے پاک ہونے چاہیے عدل پہ اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے اس لیے کہ حلال اور حرام فقط کھانے سے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر پہلو سے اس کا تعلق ہوتا ہے یعنی مثال کے طور پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں میں حیاء رکھے اپنے عفت اپنے عصمت کی حفاظت کرے اپنے اخلاق کو بہتر بنائے اور اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھائے کہ جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کے پلوٹ پر یا دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں یا دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں اور ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے تو حلال اور حرام کا فلسفہ یہ بنیادی طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے جو کہیں لمبے سفر سے آتا ہے یعنی اس کی حالت اور کیفیت ہی ہوتی ہے کہ اس کے بال غبار آلود ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا جو خون دوڑ رہا ہوتا ہے وہ در حقیقت حرام رزق سے بنا ہوتا ہے اس کے وجود میں جو جان ہوتی ہے جو طاقت ہوتی ہے وہ حرام رزق سے ہوتی ہے اس لیے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی تو حلال اور حرام کا فلسفہ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اس کو سمجھے تاکہ جو لکمہ وہ خود کھائے جو اپنے بچوں کو کھلائے اپنی بیوی کو کھلائے اپنے والدین کو کھلائے وہ لکمہ حلال کا ہونا چاہیے اصحاب کحف سے ایک بات اور ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو لوگ علم والے ہیں جو تقوی والے ہیں جو پریزگار ہیں ہمیں ان کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے معاشرے میں اس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہ جب تک ایک اچھا انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں اصحاب کحف جب تک زندہ رہے تو وہ غار میں موجود رہے لیکن جب ان کی خبر لوگوں تک پہنچی تو اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے پھر سوچا کہ اب یادگار میں کیا بنایا جائے ایک گروہ نے کہا کہ ان کی یادگار کھڑی کر دی جائے ایک عمارت بنا دی جائے ایک گروہ نے کہا کہ ان کی یادگار میں مستی تعمیر کر دی جائے لیکن یہ سارا سلسلہ جو ان کی عزت کا ان کے احترام کا اور ان کو سیون سینٹس قرار دینے کا ہوا یہ ان کی وفات کے بعد ہوا جبکہ زندگی میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ یہ کہ یہ جان بچا کر بہت مشکل سے یہ غار میں آئے اور وہاں پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر نیند کو غالب کر دیا ناظرین اکرام ایسے بہت سے ہمیں یہاں سے اسباق ملتے ہیں یعنی مثال کے طور پر دیکھئے کہ ہمیں اصحاب کحف کے اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جو کام ہے یہ مل جل کر کیا جانا چاہیے اصحاب کحف نے جو بھی معاملات تھے وہ آپس میں مشورے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اگر آپ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں تو صحابہ اور آپ مل کر یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کچھ پکایا جائے اور کھایا جائے تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری بکری ہے یہ حاضر ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں اس بکری کو زبا کرتا ہوں ایک صحابی نے کہا کہ میں آگ کو جلاتا ہوں ایک صحابی نے کہا کہ میں سالن کو تیار کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چوبکے سے اٹھ کر گئے اور آپ جا کر لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئے اور آپ نے کہا کہ یہ آگ جلانے کے لیے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھتے آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم یہ سب کچھ کٹھا کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو مل جل کر کوئی کام تو کرتے ہیں یعنی کھانے پینے کا کام کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں کوئی بٹاتا اور اٹھ کر کام میں شامل نہیں ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا تو اصحاب کحف سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ایسا ہو تو پھر سب لوگوں کو مل جل کر مشورے کے ساتھ تعاون کے ساتھ اور ایسا رویہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص بیٹھا رہے اور باقی لوگ معاملات میں شریک ہوتے رہے ایسے بہت سے اسباق ہیں کہ جو ہمیں اصحاب کحف کے اس قصے سے ہمیں ملتے ہیں اس قصے کو جتنا بھی ہم پڑھیں جتنا بھی ہم اس کا متعلق کریں اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین کرام بہت سے اسباق ہیں اور بہت سے عبرت کے پہلو ہیں کہ جس سے ہم کم از کم اپنی زندگی کی مسائل اپنی زندگی کی مشکلات کو ہم اس قصے کے روشنے میں حل کر سکتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القحف مسلمانوں کو پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی جی بہت شکریہ عوانی صاحب یہ واقعی قصہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کچھ سوالات ہیں نوجوانوں سے متعلق ہی میرے پاس اصحابی کحف جو سات لوگ تھے سیمنٹ چینجن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ غار میں چھپ گئے حالات سازگر نہیں ہیں تو وہ غار میں چلے گئے لیکن آج ہم اگر اپنے محول میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں وہ جب ان کے سامنے اس طرح کا محول آتا ہے تو وہ مضاحمتی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بغاوت والا رویہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کا نوجوان اس کے سامنے اصحابی کحف کا وہ واقعہ بھی ہے پورا اور اس کے سامنے دنیا کے اندر مضاحمت کے اوپر چلنے والی تحریک بھی ہیں تو ان دونوں میں سے کس راستے کا وہ انتخاب کرے یہ سوال آپ کا بڑا اہم ہے اور صحابی کحف کے اسواق میں سے یہ بھی بہت اہم سبق ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اگر صحابی کحف کے اسواقے کو پڑھیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں کیا ان کے لیے خاص طور پر سبق کوشیدہ ہے یعنی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مضاحمت میں تصادم میں کنفرنٹیشن میں اپنی طاقت کو اپنے وقت کو اپنی صلاحیت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا میدان چینج کر لیتے ہیں تبدیل کر لیتے ہیں یعنی آپ ایک میدان میں کام کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ ریزلٹ اورینٹیڈ ہے اس میں کچھ نتائج نکل رہے ہیں معاشرے پر مصبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں یک دم کہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جو ماحول آپ کو رد عمل میں لے کر جا رہا ہے آپ کو مضاحمت میں لے کر جا رہا ہے آپ کو ٹکرا اور تصادم میں لے کر جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہاں پر ضائع کر رہے ہیں آپ کی صلاحیت آپ کی دولت آپ کا علم تعلیم سب کچھ ضائع ہو رہے ہیں آپ کرتے کیا ہیں آپ اپنا میدان فوری طور پر چینج کر لیتے ہیں تبدیل کر لیتے ہیں اب وہ جس میدان میں آپ جاتے ہیں اس میں اب آپ بہتر طور پر معاشرے کی سماج کی اور لوگوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کا تعلق پر حکمت کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اصحاب کاف کے اس قصے میں یہ اپنی بستی اور شہر حالانکہ یہ لڑ بھی سکتے تھے چاہے بے شک ساتھ تھے لیکن یہ ہے کہ یہ سینکڑوں ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر لڑ لیتے ہمیں تو ایک ایک کا قصہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص مضاحمت کا استعارہ بن گیا اور اس طرح وہ تو ایک جذباتی صورتحال مسلمانوں میں آج کل جو حالات ہیں اس میں یہ ایسی بن جاتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ جو چلنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کسرت سے ایسی حادث ملتی ہیں کہ آپ کے سامنے اگر دو راستے تھے تو آپ نے ہمیشہ آسانی کا راستہ اختیار فرمایا یعنی آسانی سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز راستہ مطلب یہ تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں میں اپنے جو میرے صحاب ہیں میرے افراد ہیں ان کی صلاحیت زائع ہوگی یہ خامخواہ ٹکرائیں گے اور آپ نے ان کے لیے آسان راستہ اختیار کیا کہ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کو میں ایک بڑی خوبصورت سے مثال ہمیں سیرت کے کتابوں میں اور مصند احادیث میں ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو کہ جب کفار نے مزمم کہا یعنی محمد کی جگہ مزمم محمد کا مطلب تعریف کیا ہوا اور مزمم کا مطلب ہوتا ہے مزممت کیا ہوا تو صحابہ بھی موجود تھے اب وہ واضح بات ہے ایک رد عمل صحابہ میں پیدا ہوا کہ بھئی دیکھو یہ آپ محمد ہیں تو آپ کی توہین کر رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے آپ دیکھی کس طرح صحابہ کی مسلمانوں کی ذہنیت کو اور ان کے ایٹیچیوڈ کو کس طرح بدل دیا فوری طور پر آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہیں تاجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے مجھے محمد بنایا اور یہ جس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ مزمم ہیں آپ دیکھیں نہیں اس میں ایک طریقہ تو یہ تھا نا کہ بھئی صحابہ سے فرما دیکھو صحابہ یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں میں محمد ہوں تو یہ مجھے نعوذ بلہ ایسے کہہ رہے ہیں تو وہ واضح بات ہے کہ صحابہ میں ایک اشتعال پرووکیشن پیدا ہوتی تو وہ لڑتے ٹکراتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا نہیں اسی بوم کو وہ ڈیفیوز کر دیا بجھا دیا بہت خوبصورت انداز سے آپ نے کہا دیکھو آپ کو تاجب نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے محمد بنایا میں تعریف والا ہوں تعریف کیا ہوا اور یہ لوگ جس کو برا کہہ رہے ہیں وہ مزمم ہیں تو اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو گیا تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہی ہے کہ مسلمانوں کو آج کا جو مسلمان کا مزاج ہے نا نوجوان کا وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر یہ کہا جائے نا کہ آؤ چلو وہ ریسرچ کرتے ہیں چلو بیٹھ کر ریسرچ سینٹر میں بیٹھتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں تو شاید مسلم نوجوان آپ کے ساتھ نہ جائیں ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ اٹھو آؤ جلاو گہراؤ کرتے ہیں اور لڑتے ہیں ٹکراتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ پورا ایک جلوس آپ کے ساتھ جتہ جمع ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ آج کے نوجوان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نوجوانی کو ضائع مت کرے علم میں تعلیم میں آج دنیا میں کام کرنے کے بہت سے میدان ہیں یعنی پہلے تو غلبہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ سیاسی طاقت جس کو کہا جاتا تھا اب تو بے شمار ایمپائرز کھڑی ہو جاتی یعنی بزنس کے ایمپائر ہے آپ وہ کھڑی کر لیتے ہیں ایڈوکیشن کے ایمپائر ہے جس کو آپ دنیا میں آپ قائم کر لی تو اب دنیا کا جو طریقہ ہے غلبے کا وہ بالکل چینج ہو چکا تو وہ پرانا طریقہ جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں چلتا اگر آپ نے دنیا میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنی ہے تو پھر زندگی کے اور زمانے کے جو مختلف میدانات ہیں میدان ہیں اور وہ میدان کے جو جدید تقاضوں کے مطابق ہیں ان میں پھر اب ہمیں آگے بڑھنا ہوں نظرین کریں مزید سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک علی بھائی آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے تھے بریک کا دوران آپ ڈسکس کر رہے تھے جی میں امانت صاحب نے جو گفتگوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات آپ فرما رہے تھے کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو اسکلیٹ ہوتی ہوئی سیچویشن سے نکالنے کے لیے طریقہ اپناتے تھے اس میں سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں آئے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں کسی آزاد خیال ریاست کے اندر کوئی آزاد خیال گروہ جو ہے وہ کبھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب خاکہ بنا دیتا ہے کبھی کوئی قرآن کی بے حرمتی کر دیتا ہے ایسے میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سڑکیں بھر جاتی ہیں جلاو گھراو ہوتا ہے حکومت کے اوپر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کو بے دخل کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے یقیناً ان کی بھی محبت کا اپنا ایک لیول ہوگا لیکن بہترین طریقہ کار اس میں کیا ہونا چاہیے بطور مسلمان ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ واقعات باہر ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی میرے دوست ہیں جو اسلامی سکولرز بھی ہیں وہاں پر نو مسلمز بھی ہیں وہ کبھی بھی اس کا رد عمل نہیں دیتے وہ چونکہ وہاں کے ماحول کو حالات کو سمجھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک طریقہ ہے شورت حاصل کرنے کا یعنی جب وہاں کے یہ ناصر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس طرح مسئلے کو اٹھائیں گے چونکہ ان کے نزدیک تو اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ یعنی ان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے تو اس لیے وہاں کے جو سکولرز ہیں وہ تو بلکل ہی خاموش رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ بلکل خاموشی اختیار کی جائے اور ان لوگوں کو بلکل اگنور کیا جائے ایوائیڈ کیا جائے اور ان کو جتنی اہمیت دی جائے گے جتنا رد عمل دیا جائے گا جتنا ان کو جواب دیا جائے گا اس کے نتیجے میں یہی صورتحال پیدا ہوگی جو عالمی سطح پر پیدا ہوتی ہے تو ایک تو ان کا طریقہ کار ہے جو وہاں پر رہنے والے اور وہ بھی کم محبت نہیں کرتے اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے لیکن وہ طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ وہاں کے رہنے والے ان کو کیا کرنا چاہئے دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنے اس ایشو کو پہنچایا گیا ہے حکومت حکومت سے بات کرتی ہے ایسے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ لیک آف کمیونکیشن آپ کہہ لیجئے کہ ہم اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکے جس طریقے سے ہم لوگوں کو پہنچانی چاہیے درست یعنی یہ طریقہ ہرگز بات پہنچانے کا نہیں ہوتا ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں یعنی اس سے آپ دیکھیں کیا نقصان ہیں اپنے ملکی املاک کو ہم نقصان پہنچاتے ہیں اپنا ہی بزنس کروڑوں اور عربوں میں ہم ایک دن میں جو ہوتا ہے اس کو ہم فلاپ کر دیتے ہیں نقصان اپنے ہی کرتے ہیں ایسے اور بہت سے نقصانات ہم کرتے ہیں تو اس سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں جب ڈنمارک میں واقع ہوا تھا تو ادھر سے میں جب ادھر آیا تو ادھر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں پر دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ حکومتی اور ریاستی سطح پر اگر ان مسائل پر توجہ کی جائے اور وہ اگر وہاں پر رابطہ اور تعلق اور خاص طور پر ہمارے جو سکولرز ہیں وہ اگر اپنی بات ان تک پہنچا سکیں ان کو سمجھا سکیں کہ بھئی ہم کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے جذبات احساسات کیا ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی کسی حد تک ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں سلجھا سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں طریقہ کاری اختیار کیا جاتا ہے تو یہ تو کبھی بھی مسئلے کو حل نہیں کرے گا بلکہ مزید اس سے مزید مسائل اور جنم لیں گے اچھا حوانی صاحب ایک اور چیز جو اصحابے کا حفظ کا قصہ تھا کہ ہمیں جو دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہے اصل میں اس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اصل خدا کے نزدیک زندگی دنیا میں تو ایک آپ کو بھیجا گیا ہے کہ خدا آپ کو پرکھے اور عزمائے کہ کس طریقے سے آپ زندگی گزارتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس آج یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ ایک لافانی انسان جو ہے نا وہ اس کو کریٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے کہ ایک انسان کو لافانی بنا دیا جائے تو اس طرح تو پھر جو آخرت کی زندگی کا کونسیپٹ ہے وہ مشکوک ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ کہ جب وہ انسان مر نہیں سکے گا یا اس کو لافانی بنا دیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ صورت ہے اس میں چونکہ کفار سے گفتگو ہو رہی ہے تو یہ آپ نے بڑا صحیح اشارہ کیا کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ قیامت کا آخرت کا مسئلہ ہے جس کو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے حصی طریقے سے قرآن پاک میں مختلف واقعات کے ذریعے سے یہ سمجھایا ہے کہ جو خدا تمہیں اس حالت میں لا سکتا ہے کہ تم سو سال دو سو سال تم اس حالت میں رہو تو وہی خدا تم کو دوبارہ جیسے یہاں اٹھا رہا ہے تمہیں وہاں بھی اٹھا سکتا ہے لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہاں تک سائنس نہیں پہنچی کہ وہ لافانی کوئی صورت اس کی بن جائے لیکن اس پر بارال تجربات مختلف صورتوں میں ہو رہے ہیں بلکہ سائنس کے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے جانوروں میں یہ صلاحیت اور یہ قوت یہ رکھی ہے یعنی صرف سیکڑوں نہیں ہزاروں ایسے جانور ہیں کہ جو اپنے نید میں رہتے ہیں اور کئی کئی سال تک ان کی یہ کیفیت رہتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھ کر پھر سب سے پہلے وہ اپنا شکار تلاش کرتے ہیں یعنی کہ سال کا عرصہ بھی آتا ہے دو سال کا بھی عرصہ آتا ہے تین سال کا بھی عرصہ آتا ہے صرف سیکڑوں نہیں ہزاروں ایسے جانور ہیں اور پھر یعنی ان کا جو گزارہ ہوتا ہے سائنس دان بتاتے ہیں کہ ان کا گزارہ دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک اپنے جسم کے فیٹس پر ہوتا ہے چربی پر اور دوسرا مسل پر ہوتا ہے یعنی اس بنیاد پر ان کا جو جسم ہے جو نیند میں رہتا ہے وہ ان کا جسم مسلز کو اور چربی کو فیٹس کو کھاتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سال دو سال چار سال جتنا بھی وقت ان کا گزرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے نین سے بیدار ہوتے ہیں تو یہ اب سائنس اس طرف جا رہی ہے اور اس کی تحقیق کر رہی ہے اور اس پر بہت کام بھی ہو رہا ہے جو آمان صاحب کی بات وہ کر رہے ہیں شاید جو وائرس ہے سر کو کہتے ہیں وہ ساری زندگی ایک ایسی سٹیٹ میں رہتا ہے کہ وہ جانداری اور بے جانی کے بیچ کے اندر ہوتا ہے اور جیسے اسے موافق ہوا ملتی ہے تو وہ ہزاروں سال بعد بھی دوبارہ سے اپنے جو نقصان پہنچانے کا سلسلہ اس کو شروع کر سکتا ہے بالکل ایسی جیسے وہ کالا یرکان جس کو ہم کہتے ہیں کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں کالا یرکان کو ہائپٹائٹس سی ہے اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ سو جاتا ہے یعنی اس کو انجیکشنز کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ اس کا ڈر بارال انسانی جسم میں ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ بیدار بھی ہو سکتا ہے اور اس سے انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے تو اب تو سائنس وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ یا اب صورت القاف کو جب ہم دیکھتے ہیں صحابے قاف کا یہ واقعہ ہے اس کو پھر ہمارے جو جدید علوم رکھنے والے جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اس پر بقاعدہ تحقیق کیا یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کا سونا ہے یعنی یہ سوگ ہے جیسے ہم وہ سیون سلیپرز کا نام بھی اپنا ایڈورڈ گبن نے یہ نام دیا ان کو کے ساتھ سونے والے تو وہ انہوں نے ٹیلی کر کے کمپیر کر کے پھر اس بات کو بتایا ہے کہ اگر یہ اتنا عرصہ سوئے ہیں تو اس طرح جاندار مخلوق ہے جو دنیا میں اس طرح سوتی ہے اور پھر بیدار بھی ہوتی ہے اور پھر قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں اب اس پر بھی بقاعدہ تحقیق یہ آئی ہے سامنے کہ بھئی یہ جو کچھ آنکھیں ان کی کھلی رہیں اگر بند رہتی تو ان کے جو آنکھوں کے ٹیشوز تھے وہ ختم ہو جانے تو قرآن کہتا ہے کہ تم ان کو اگر دیکھو تمہیں یہ جاکتو بھی لگیں گے جبکہ یہ سوئے ہوئے ہیں تو آنکھیں تو ان کے کھلی ہوئیں اچھا پھر اس کے بعد قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کمال یہ کہ اٹھتے ہی کھانے کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھی کو بیجو جاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ جو جاندار اس طرح سوئے رہتے ہیں کئی کئی سال یہ جب اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ شکار تلاش کرتے ہیں تو وہ ایک ایک کر کے انہوں نے کمپیر کر کے اس بات کو کلیر کیا ہے کہ جو قرآن پاک صحابہ کحف کے بارے میں بیان کر رہے ہیں بلکل اسی طرح مختلف جانور اور مختلف انواع جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہی زندگی گزارتے ہیں اور اسی طرح اپنی نین سے بیدار ہوتی ہیں بہت خوبصورت میرے خیال میں مزید اس کی جہتیں بھی سامنے آتی جائیں گا بیکل اسی سجیس جیسے تحقیق ہو رہی ہے ناظرین اکرام مزید سوالات ایک بریک کے بعد لیتے ہیں ہمارے صاحب رہیے گا ویلکم بیک علی بھائی آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں گے ہمارے صاحب ایک تو میں آپ کے پروگرام کی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے نوجوان اور ہم جیسے لوگ جو ذرا دین سے دور ہیں یا اس کو اس طرح سے سٹیڈی نہیں کر پائے جس طرح ذکر نہ چاہیے ان کے لیے بڑا حوصلہ افضاء اور مفید ہے دوسرا سوال میرے ذہن میں ایک بڑے عرصے سے جنم لے رہا تھا شاید جب میں نے اپنے سکول یا کالج میں ابو بن آدم کے حوالے سے ایک نظم پڑی تھی جس میں اللہ سے محبت کرنے والے اور وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس کے حوالے سے تو وہ ہمیشہ سے میرے ذہن میں دبا ہوا تھا اور آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول جو تھے ان کے ساتھ تو ہمارا محبت کا رشتہ نیچرلی ہے اور ان کے اوپر ہم جان چڑکتے لیکن جو خالق ہے جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کی بیس مجھے کبھی کبھی خوف دکھائی دیتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے معبود سمجھتے ہیں کوئی محبوب نہیں سمجھتے اور بہت ایک دوری کا اور خوف کا جو روزانہ کی زندگی میں یہ ہمیں تاثر جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام در کے کرنا ہے اللہ سے اس کی محبت میں نہیں کرنا ہے ایسا کیوں ہے کہاں راہیں جدا ہوئی ہیں کہاں غلط ہوئی ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ محبت اور خوف ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں یعنی جہاں پہ محبت ہوگی وہاں پہ خوف بھی ہوگا اور جہاں پہ خوف ہوگا وہاں پہ محبت بھی ہوتی ہے اس لیے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو جہاں پہ محبت ہوگی وہاں پہ خوف بھی موجود ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دونوں باتوں کو بیان کیا ہے ایک والی من خاف مقام ربی جنتا قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا اور قرآن پاک میں ایک نہیں کئی مقامات پر اس بات کو نکل کیا کہ راتوں کا جاگنا عبادت کرنا اللہ کی محبت میں اور اس کی چاہت میں یہ ایمان والوں کا وطیرہ ایک طریقہ ہے تو قرآن نے تو دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے اور بڑا آسان ہے یہ اس طرح بات کو سمجھنا کہ جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر خوف بھی ہوتا ہے تو لیکن ہمارا جو معاملہ ہے مسلمانوں کا خاص طور پر ہمارا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے اس میں جو شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا کسی سے بات منوانے کا طریقہ وہ خوف کا بڑا چلتا ہے آسان طریقہ ہوتا ہے یعنی آپ مثال کے طور پر بچہ ہے اب آپ وہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہا تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے ڈائی لوگ کریں گے اس کو نفسیاتی طریقے سے قائل کریں گے سمجھائیں گے اس میں آپ کی انرجی بھی زیادہ لگتی ہے آپ کا وقت بھی زیادہ لگتا ہے اگرچہ دنیا اسی طریقے کو اختیار کرتی ہے باہر اگر ہم دیکھتے نا تو وہ بچے کو بٹھا کر سمجھائیں گے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف پہلو ساتھ ساتھ ڈسکس ہوتے جائیں گے تو اس سے بچہ بھی فلرش کرتا ہے ذہنی طور پر منٹلی اور وہ مچور ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں ابھی وہ یورپ کے دورے سے واپس آئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اٹھارہ سال کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے چالیس پچاس سال کے بچے کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ اس کی مچورٹی اپنی ذمہ داریاں اپنے معاملات کو سنبھالنا سارے کام لے کر چلنا وہ شروع سے اس کو مچور کر دیتے ہیں ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ چلتے ہیں حالانکہ ہم ڈراتے بھی بہت ہیں اب اصل چیز جو انسی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی مجھے آدھا گھنٹہ اس کو سمجھانے پہ لگنا ہے اس کے ساتھ ڈائلوگ کرو پیار سے سمجھاؤ ڈھنگ سے طریقے سے سوکھا طریقہ ہوتا ہے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لو بلکہ صحیح یا خدا سے آپ ڈرا دو آپ کو اگر یہ نہیں کرو گا اللہ مارے گا یا تو یہ طریقہ ہے یا پھر ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لینا ہے تو ہم نے اصل میں وہ آسان طریقہ زیادہ اختیار کر لیا اور وہ جو مشکل طریقہ ہے جس پر ٹائم بھی لگتا ہے انرجی بھی لگتی ہے انسان کے اس کو ہم نے پھر اختیار نہیں کیا یہ ہمارا پھر ایک سماجی جو رویہ ہے ترقیقت یہ اس میں بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی دونوں چیزیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کاتب علا نفسی رحمہ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا فرض کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سو حصے اگر رحمت کے محبت کے بنائیں تو ایک حصہ اللہ نے مخلوق کو دی ہے نینانوے حصے محبت کے رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے تو جو خدا نینانوے حصے اپنے پاس رکھتا ہے صرف ایک رحمت کا حصہ جو ہے اللہ ساری کائنات کو دیتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ گھوڑی کے نیچے جب اس کا بچہ آتا ہے تو وہ اپنا پاؤں اوپر اٹھا لیتی اسی محبت کی وجہ سے اسی رحمت کی وجہ سے حالانکہ وہ جانور ہے تو اللہ نے ساری ماں باپ کیا دوست کیا رشتدار کیا وہ ایک حصہ ساری وہ محبت ساری مخلوق کو دی ہے تو وہ خدا کتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ پڑی اصل وجہ صرف اتنی ہے کہ چونکہ یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے ڈرانے کا دھمکانے کا اس میں دوسرے کو کنونس نہیں کرنا پڑتا کائل نہیں کرنا پڑتا بات نہیں سمجھانی پڑتی تو لہٰذا وہ ہم نے ایک حجوم سا اور اندھا حجوم ہم نے تیار کر لیا کہ جو صرف خوف اور سزاک کی بنیاد پر اس کو ہم بس چلان کی فکر میں رہتے ہیں تو سمجھانے ڈائلوگ کرنے گفتگو کرنے ہم اس طرف نہیں آتے اس کی کمی ہے بہت زیادہ بچے کو تعرف خدا کا کیسے کروایا جائے آپ کے ایسی جواب سے میرے ذہن میں آیا کہ اگر میرا ایک بچہ ہے جس کی عمر تین چار سال سے ہے اور میں اسے تعرف کروانا چاہتا ہوں خدا کا کہ خدا کیا ہے یقیناً وہ بچہ اس کو خدا کو سائز میں سوچے گا اتنے بڑے ہیں کتنے بڑے ہیں کیسے ہیں تو اس کو کیا قرآن کی طرف لگا دیا جائے اس کو نماز پڑھائی جائے کیسے خدا کا تعرف کیسے ہوگا اس کو سب سے پہلے تو خدا کی جو محبت ہے نا وہ اس کا تعرف اس بچے کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں تو بچے کو راغب اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ رب کی محبت کے ساتھ اس کو جوڑنا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ اس کو کسی مستحق کو دے دو تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اللہ آپ سے محبت کرے گا تو یہ جو طریقہ ہے کہ ہم اس کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ اگر لے کر چلتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایک خوف کا راستہ اور سزا کا راستہ ہم اس کو سامنے رکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ماں ہمیشہ باپ سے ڈراتی رہتی ہے کہ تمہارا باپ آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گی تو اس سے ہمیشہ پھر آپ دیکھیں کہ بچے باپ سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گیپ دونوں کا رہتا ہے آپس میں ایک فرق سا رہتا ہے کہ ساری زندگی بچے اپنے باپ کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے ماں کے پیچھے چھپتے ہیں ماں کے پیچھے چھپتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے تو میرا خیال ہے خدا کے حوالے سے بھی ہمیں آغاز محبت سے اس کی رحمت سے کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تارو سب سے پہلے رکھنا چاہیے ایک اور سوال جو ہمیشہ سے ذہن میں آتا ہے خصوصاً اپنی یہ جو ہماری ہنڈو پاک کی سرزمین ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توقل کی تو بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر بیٹھتے ہوئے سفر کی دعا بھی پڑھتے ہیں لیکن گاڑی کے پیچھے کالا کپڑا بھی باندھا ہوتا ہے ایک جوتی بھی بندی ہوتی ہے کئی دفعہ لاکھوں کروڑوں گاڑیاں آپ کو پاکستان انڈیا کی سڑکوں پر نظر آئیں گی کہ وہ نظر سے بچنے کے لیے تو یہ کیا ہے یہ ہمارا اللہ پہ ایمان کی اعتقاد کی کمی ہے یا کوئی اور سلسلہ ہے دیکھیں اصل جو چیز جو معاشرے میں رائج ہے نا اس کا ایک یہ ایک پرتاؤ ہے اس کا ایک اثر ہے ایک اس کا عکس ہے کہ جو ہم اپنے معاشرے اور سماج میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں درست اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو دین ہے جو اصل تعلیم ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی مشکل آپ کو پیش آگئی تو آپ کو کہا گیا کہ بھئی آپ فلان پیر کے پاس یا فلان کے پاس آپ چلے جائیں کسی عامل کے پاس چلے جائیں آپ اس کو اپنی مشکل بتائیں کہ بھئی میری یہ مشکل ہے تو وہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائے گا کوئی آپ کو تعویز دے گا کوئی اور طریقے آپ کو بتائے گا وہ ہمیں اصل میں یہ چیز بتائے گی وہ جو ایک ریزننگ کا طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا جسے قرآن بھی بیان کرتا ہے قرآن بہت ریزننگ کے ساتھ بات کرتا ہے یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اور ایک دو کتریں قرآن پاک بات کو سمجھاتا ہے یعنی قرآن پاک میں ہرگز ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو رد کیا ہے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اس طریقے کو اور یہ کہا ہے کہ یہ شیاطین کے عامال ہیں یہ کفار و مشرقین یہ تواہمات جو اشکال و شبہات ہیں یہ سب اس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھئی ہمیں شارٹ کٹ جو زندگی میں سکھایا جاتا ہے وہ اصل معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی اب جیسے گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا دینا یا کوئی ایسی چیز لٹکا دینا اور یہ کالی بلی کا گزر جانا تو اس سے کام نہیں ہوتا یا ایسی اور چیزیں جو انسی ہیں یہ ہم اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی سے ہم سیکھتے ہیں لیکن اگر جہاں پر اللہ کے دین یا قرآن کا پڑھنا یا سمجھنا یا تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کم علمی سے تعلق ہے کم علمی جہالت یا وہ دین کے جو ہمیں اپنے آباسے یا اپنے بڑوں سے ہمیں ملتا ہے سینہ وہ سینہ جو ملتا ہے یہ بات جو ہمانے صاحب کی رہا ہے یہ زیادہ جو اینمو او اثنٹیک ہے کہ جو چیز ہمیں ملی ہے اسی کے اوپر کیاس کر یہ بلکل ٹھیک ہے اس پہ مزید گفتگو ہمیں بڑے کے بعد کرتے ہیں ناظرین کے نام ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بڑے کے بعد ویلکم بیک جی علی بھائی آپ کے پاس مزید کچھ سوال ہیں تو امانہ صاحب مجھے اپنے کام کے سلسلے میں یا ٹی وی کے کام کے سلسلے میں بہت سے مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ جاننے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ کلچر ہے ٹیٹوز کا بہت زیادہ اور لوگ اپنی خوشی سے اپنے جسم کے اپنے نام اور تصویریں کندہ کرواتے ہیں ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں لیکن انہیں شدت سے روکا جاتا ہے اس کام سے اس کام کو حرام قرار دیا جاتا ہے یہ کیوں ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسم کے اندر تبدیلی کروانا جو ہے خدا کے دیئے جسم میں وہ حرام ہے تو اگر یہ حرام ہے تو پھر ہمارا جسم خطرے کی صورت میں تو نہیں آتا جب ہم پیدا ہوتے ہیں وہ تو اس کے بعد کروائے جاتے ہیں تو وہ کس طرح سے شرعی چیز ہے اور ٹیٹو کس طرح سے حرام ہے ذرا اس پر روشنی ہے اچھے پہلی بات تو یہ کہ ٹیٹو آج کے دور کی ایک پیداوار کہہ لیجئے یا یہ ہے کہ اگر اس وقت اس کا وجود تھا بھی صحیح تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں اگر آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق کریں تو دو وجہوں سے آپ نے کسی چیز کو حرام یا ناجائز یا منع فرمایا ایک تو ہے کہ اس میں کوئی شرکیہ کوئی بات ایسی یا دوسری کہ کوئی اخلاقی خرابی ایسی موجود تھی تو جس سے رسول اللہ نے پھر منع فرمایا اس لیے احادیث میں جو بیان ہوتا ہے ہمارے علماء کا ایک طبقہ اس طرف گیا کہ چونکہ حدیث میں لہٰذا یہ آ گیا تو اب اس سے بچنا ہم پر لازم اور ضروری ہے ایک نقطہ نظر یہ ہو گیا لیکن اہل تشیعہ کا اگر دکھتا نظر دوسرے طبقے کا ہم دیکھتے ہیں مکتب فکر کا وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی جواز کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام اور ناجائز نہیں ہیں یعنی یہ ایک دوسری رائے بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور اسی طرح بعد علماء ایسے ہیں کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں اور بنیاد یہی دو باتیں ہیں یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وگ سے منع فرمایا وگ لگانے سے اب اس کا جو بیک گراؤنڈ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک خاتون تھی ان کی بیٹی تھی اب وہ چاہ رہی تھی کہ بھئی میری بیٹی کا رشتہ ہونے اور اس کے بال نہیں ہیں یا کم ہیں بال تو اس کو وگ لگوا کر تو کیا میں رشتہ دکھا سکتی اپنی بیٹی کو دکھا سکتی بیٹے والوں کو تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے نہیں یہ نجائز ہے تو اب اس میں ایک حکمت یہ نظر آگئی اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہاں پر اخلاق کی خرابی تھی ایک دھوکہ تھا تو آپ نے منع فرمایا تو علماء کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے تو لہٰذا ہمارے ہاں چونکہ احناف کی اکثریت حنفیوں کی تو لہٰذا ان کے نزدیک چونکہ یہ نجائز ہے حرام ہے تو اس لیے لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہے حدیث پاک اور پھر قرآن میں بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تغییر کر دینا تغیر لانا اس میں تبدیلی لانا تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو شاید اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا اس پہلو سے کہ یہ جو تخلیق کی تبدیلی ہوتی ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک لڑکا ہے وہ لڑکی بننا چاہتی ہے چاہتا ہے اس تبدیل کر لیتے ہیں یہ اصل میں وہ چیز ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لمبے بال کر لے تو جی اس پر لانت ہے کہ اس نے لمبے بال کر لیے یا لڑکی ہے تو چھوٹے بال کر لے تو کہہ جیسے اس پر لانت ہے کہ بھی اس نے چھوٹے بال کیوں یا کانچت بالی ہے یا یا یعنی کہ اس کا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں تخلیق کا فرق یہ بہت مختلف چیز ہے اس کو یعنی اس طریقے سے سمجھا نہیں گیا ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر اس کو اپلائی کیا ہے کہ بھئی اگر لڑکا لمبے بال رکھ لی تو ہم کہتے ہیں یہ تخلیق میں فرق پڑ گیا تو حالانکہ ایسی بات نہیں ہے اسی طرح لڑکی کا معاملہ بھی ہے یہ بہت ہی ایک سنگین اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ معاشری بلکل اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر ایک مرد عورت اور عورت مرد بننے کی خواہش میں ہو جائے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری جو خطنے کے حوالے سے ہے اس میں تو تخلیق کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی وہ جو لڑکا ہے وہ لڑکا ہی رہتا ہے یعنی اس میں تو کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی تو اس لیے اس کی اپلیکیشن اس کا اطلاق یعنی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پر اس کو قیاس کریں دوسری بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ خطنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پسندیدہ عمل ہے آپ اس کو مستحب کہہ لیجئے اس کو آپ نفل کہہ لیجئے اس درجے کا آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ اس کی حیثیت اور اس کا مرتبہ یہ ہے یعنی اس کو ہم فرض اور واجب کے درجے پر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے یہ ایک پسندیدہ سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی اور اگر آپ طبی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سائنس بتائے گی کہ اس کے فوائد کیا ہیں اگر آپ دینی حوالے سے دیکھیں گے تو دین کا بنیادی تقاضہ آپ سے مجھ سے وہ تذکیہ کا تقاضہ ہے پیوریفیکیشن کا تقاضہ ہے تطہیر تطہیر کا تقاضہ ہے وہ ہماری باڈی کا بھی ہے وہ ہماری روح کا بھی ہے ہمارے باطن کا بھی ہے ہمارے وجود کا بھی ہے اب اگر قرآن کا اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے ہر حکم میں یہی تطہیر اور یہی تذکیہ آپ کو نظر آئے گا ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے وہ آزا کہ جہاں پر پانی نہیں جاتا وہاں پر بھی پانی چلا جاتا ہے اور اس سے ہماری صفائی ہوتی یہ اصل یہ پہلو پیشن بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا جواب دیا ہے مرکہ ہم حدیث کی طرف چلے جائیں جو آج کی حدیث کا ہمارا پورشن ہے تو آپ پلیز حدیث آج کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں ناظرین اکرام آپ اندازہ کیجئے کہ نماز فرض ہے اس کے بعد رسول اللہ نے اگر کوئی افضل عمل بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ہماری زبان سے کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان اس کے اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کا دل نہ دکھے یہ نماز کے بعد رسول اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے بہت شکریہ امان صاحب بہت شکریہ علی بھئی آپ کے سوالات کا ناظرین اکرام اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کے اقتدام کریں گے اللہ رب العزت حسن کلام اور تحصیر کلام اتا فرمائے ہماری زبان کی گروہ کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا بیوام پہنچے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی